آئی پیل دوہزار پچیس کے آکشن سے پہلے آر سی بی کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کیونکہ آر سی بی ابھی تک دوہزار آٹھ سے آئی پیل شروع ہوا ہے دوہزار چوبیس آ چکا ہے دوہزار پچیس کا آکشن آنے والا ہے آئی پیل دوہزار چوبیس تک ابھی تک کوئی بھی خطاب کوئی بھی ٹورنمیٹ کوئی بھی ٹراپی ابھی تک آر سی بی نے اٹھائی نہیں ہے لیکن اس بار آر سی بی ایک بڑے پلین کے ساتھ آنا چاہ رہا ہے تین فورن بڑے پلیئرز کو ریلیز کرنے جا رہا ہے ایک نائے کپتان کے ساتھ جانے جا رہا ہے کپتان کا نام سامنے آ رہا ہے کیاپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر ذرا بات کریں گے جبکہ اشان کیشن آلموسٹ ڈیڑ سال کے بعد کرکٹ کے میدان میں وابسی کرنے جا رہے ہیں کیاپ ڈیٹ آ رہی ہے ویرات کولی کو لے کر کیاپ ڈی کرما ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں کیاپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب اسے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جناب خبر آ چکی ہے کہ آئی پیل دو ہزار پچیس کے آکشن سے پہلے پہلے اس بار آر سی بی کی منیجمنٹ نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ گلین میکسویل کو ریلیز کر دیا جائے گا گلین میکسویل کے ساتھ ساتھ کیمرن گرین کو بھی ریلیز کر دیا جائے گا بڑی خبر آ رہی ہے اس ٹائم پر گلین میکسویل کو کیمرن گرین کو اس بار آر سی بی کی فرانچائز ان کی منیجمنٹ مالکان سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان دونوں فورن پلیئر کو ریلیز کر دیا جائے گا جبکہ ساتھ ساتھ ان کے کپتان فاپ ڈوپلسی کیونکہ وہ ایراؤنڈ دا ورڈز اور کوئی لیگ نہیں کھیلتے ہیں سوائے وہ آئی پیل کے علاوہ کیونکہ وہ انٹرنیشنل کمیٹمنٹ بھی ان کی ہے نہیں انٹرنیشنل کرکٹ سے وہ ریٹائرڈ ہو چکہ ہے ساؤت افریقہ کے لیے تو اب ایک بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ان سے کپتانی نہ صرف لی جائے گی بلکہ ان کو ایک نائے رول میں یعنی کہ ان کو کوچنگ کے رول میں اب آر سی بی کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی پیل دوہزار چوبیس کے پچیس کے سوری آکشن سے پہلے آر سی بی کی منیجمنٹ نے یہ پلین کر لیا ہے کہ کیمرن گرین گلین میکسویل اور فاف دوپلسی تینوں پلیئر کو ریلیز کر دیا جائے گا اور جہاں تک یہ خبر آ ر ہے کہ نایا کپتان کون ہوگا تو ایسی خبریں صاحب نے آ رہی ہیں کہ لس جی جیسے ہی ریلیز کرے گا کیل رہول کو کیونکہ اب کیل رہول کے ساتھ جو لس جی کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے ہیں نہیں اور اس کے اوپر تو ٹھپا لگ چکا ہے کہ لس جی کو چھوڑنے والے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو لائن میں لگی پڑی دو فرنچائز ہیں جس میں سب سے پہلا نام رسی بی کا رہا ہے پھر اس کے بعد سی ایس کے کا بھی کئی نہ کئی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی انٹرسٹ شو سی ایس کے کر رہا ہے کیل رہول کے اندر ان کو بھی ایسا کیپٹن دیکھا جا سکتا ہے لیکن بیسٹ اپرچونٹی ہے آر سی بی کے پار اور ایسی خبریں صاحب نے آ رہے ہیں کہ آر سی بی کی جو منجمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹ شو کر رہی ہے کیل رہول کے اندر کہ ان کو کپتان لے کر آیا جہے کچھ سورسز انڈین میڈیا یہ کوٹ بھی کر رہا ہے کہ یہ کئی نہ کئی آر سی بی کے جو کپتان ویرات کولی سابق کپتان رہے ہیں انہوں نے بھی یہ سجیشن آر کپتان ان کو آفر کیا گیا یعنی کہ آر سی بی کی منجمنٹ نے ویرات کولی کو دوبارہ کپتانی کی آفر کی گئی بٹ انہوں نے ریفیوز کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے ہی یہ سجیشن دی کہ آپ کیل رہول کو آر سی بی کے اندر لے کر رہے ہیں ان کو ایزا کیپٹن آپ جو ہے وہ سیزن دیجئے ان کو کھلائیے اپنے ہاں تو اب ایسی خبریں صاحب نے آ رہی ہے کہ آر سی بی ویرات کولی کی بات مانے گی اور کیل رہول کو آر سی بی کا نایا کپتان بنایا جائے جبکہ ساتھ ساتھ گلین میکسویل کیمرن گرین اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کے جو کپتان ان کے فاف ڈپلیسی ہیں ان سب کو ریلیز کر دے جائے گا یعنی کہ اس بار آر سی بی ایک نائے پلین کے ساتھ آئی پیل دوہزار پچیس کے آکشن میں اترنے جا رہی ہے خیر اس کے علاوہ حقیلی اپڈیٹ کے طرف چلو اور آپ کو بتاؤں تو جناب کشان کشان آلموسٹ آلموسٹ ڈیڑھ سال کے بعد پرکٹ کے میدان میں واقسی کرنے جا رہی ہیں ایس شروعات کے اندر ان کے جو بی سی سی آئی کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے تھے نہیں وہ گھرے لو کرکٹ کھیلے نہیں تھے پھر اس کے بعد رہول ڈرابیٹ کی پریس کانفرنس ہوئی تھی رہول ڈرابیٹ نے یہ کلیر کلیر آ کر بولا تھا کہ اگر اشان کشان کو دوبارہ واپسی کرنی ہے تو ان کو دوبارہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا پڑے گی لیکن اس کے بعد سے بی سی سی آئی کے ساتھ جو اشان کشان کے تعلقات تھے وہ کوئی اتنے اچھے تھے نہیں ا اچھا اب جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہونے جا رہے ہیں وہ کیسے اچھے ہونے جا رہے ہیں دوبارہ کیسے اشان کشن آپ کو نظر آنے والے ہیں اتنے زبردست ٹیلنٹیڈ پلیئر اشان کشن اور حال موسٹ ڈیڑھ سال سے وہ کرکٹ کے میدان سے دور ہیں اور اب ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ سوریہ کمار یادف آپ کو بتا دوں سوریہ کمار یادف نے بات کی ہے اشان کشن سے اور اب جو جلٹ ٹرافی آ رہی ہے انڈیا کے اندر اب اس میں آپ کو اشان کشن میدان میں اترتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ان کو سوریہ کمار یادف نے کہا ہے سوریہ کمار یادف بھی ممبائی انڈین کا حصہ ہے ہر دیکھ پانڈیا بھی ممبائی انڈین کا حصہ ہے جبکہ روح شرمہ جو اوڈ یہی وائیڈ بال میں کپتان ہے وہ بھی ممبائی انڈین کا حصہ ہے تو یہ سب ممبائی انڈین کا حصہ ہے اشان کشن بھی ممبائی انڈین کا حصہ ہے تو اب سوریہ کمار یادف ان کو ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں وکٹ کیبر بیٹسمن کے طور پر دوبار انڈین ٹیم میں لانا چاہتے ہیں اس کے چلتے انہوں نے بات کی ہے عشان کیشن سے سوریا کمار یاد اپنے کہ آپ آئیں آپ یہ جو انڈیا کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے اس کو آ کر کھیلیں آپ کو انڈین ٹیم میں ایکول چانسز دیے جائیں گے جیسے سب ہی کو اپرچورٹیز دی جاتی ہیں تو عشان کیشن ایک بار پھر آپ کو کرکٹ کے میدانوں میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آلموسٹ ڈیٹھ سال بعد خیر اس کے علاوہ اگری اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب اس بار خبر آ رہی ہے کہ روح چرمہ اور ویرات کولی تقریبا تقریبا بارہ یا تیرہ سال کے بعد دومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے بناظر آ سکتے ہیں کیونکہ گوتم گمبیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ویرات کولی اور روح چرمہ کیونکہ آلموسٹ ڈیڑھ مہینے کا ریسٹ ہے انڈین ٹیم کا تو اسی بیچ ان کی دومیسٹک کرکٹ سٹارٹ ہو رہی ہے تو گوتم گمبیر نے انڈین کرکٹ بورڈ نے یعنی بیسیس آئی اور سیلیکٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ روح چرمہ اور ویرات کولی کو دومیسٹک کرکٹ کھیلانا ضروری ہے ان سے ایک تو نائی ینگسٹرز سیکھیں گے وہاں پر ان کی جو منیجمنٹ ہوگی وہ سکھا سکتی ہے ان پلیئرز کو روح چرمہ کے انڈر جو پلیئر کھیلے گا وہ سیکھے گا ان کے جو ینگسٹرز ہیں وہ روح چرمہ ویرات کولی سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں جب وہ دومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے تو آپ ایک گوتم گمبیر ایک نائی چیز لانے جا رہے ہیں کہ ویرات کولی اور روح چرمہ کو وہ دومیسٹک کرکٹ کھیلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو چیمپینز ٹرافی کی تحیاری ہے وہ وائیڈ بال کے اندر اچھے طریقے سے ہو سکے تو خیر اپ ڈیٹس اچھے لگئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازم بھی کرتے جائیے گا